موسیقی 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 کولیسٹرول جی میں 210-280 تک پہنچ گیا تھا 270-280 اور کولیسٹرول آپ کی ترا ہے اور میں میں 160-170 کی بیچ میںragon کولیسٹرول سے پھر بی پی ہے پھر حٹ اب یہ عمر کتنی ہے 20 سال عمری 20 سال کی عمر ہے صرف 20 سال کی عمر اب اس نے یوگ سے اپنا بیپی اکسو ساٹھ ستر کا لیا ہے کولیسٹرول بیٹھے بیٹھے تو سیمپل سی چیزیں ہیں چلو بچوں کھڑے ہو جاؤ ساکھ میں دو تین بہت مہتوپن باتیں کہنا چاہتا ہوں جی ایک تو اپنی لائف سٹائل میں تو تھوڑا پریوردن کرے ہی کرے صبح صبح اور کچھ نہیں تو جو سیڈیاں چڑھنے کا موقع ملے تو لفت سے مر جاؤ سادھن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سادھنہ ہی کمزور پڑ جائے سوامی جی میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کے ساتھ مہا جو لوگ موجود ہیں انہوں نے سویٹر بھی پین رکھیں شاید کچھ لوگوں نے کچھ ہلکی پھلکی سردی کی شروعات ہو چکی ہی لگ رہا ہے اور اس لیے بھی دل کا خیال رکنا زیادہ ضروری ہے ہلکی پھلکی نہیں بہت اچھی سردی ہو گئی ہے یہاں ہم ہمارے میں ہیں ہاں اور کھلا باتا پرنے تو بھی مجھے سردی نہیں لگتی گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی تو سنو سوامی جی آپ کیا جوگیت جوگیت کر لیا کرے سوبر سوبر جیسے میں کہی رہی تھی نا ایک ایک باری کلوک سیٹ ہے سوامی جی کا تیمپریچر کلوک سیٹ ہے مینکشی چیoine چ smoothری 가지고 ملکشی جی سر دروں missed ملکشی جی اور ملکشی جی ووسید ملکشی جی حُسین gostی ہے ایک یوگ کے ساتھ جو یوگ کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں یوگ کے ویبھنی تتو ہے اشٹانگ یوگ راجی یوگ دھیانی یوگ بھکتی یوگ کارم یوگ چپ یوگ منتر یوگ لے یوگ یوگاسن پرانایام دھیان ایک ساتھ کراتے ہیں تو کیسے کرنا ہی یہ آج پریکٹیکل بتا رہے ہیں پہلے تو ایک آگرطہ پوروک کرنا آدھ آدھا کرنا اور جو جوان ہوں پورا کرنا اور یہ کرتے کرتے کچھ خاص باتوں کی اور سنکیت بھی کرنا چاہتا ہوں دیکھو بی پی شوکر کولیسٹور تھائرائیڈ آرثریٹ اسرومیٹر آرثریٹ یہاں تک کی کینسر جیسے روگوں کے بارے میں بھی میں نے جو ستھاپیتا اوڈھارنہ یہ ہے ان مدھیا اوڈھارنہوں کو توڑا ہے اور یہ کہنا چاہا رہا ہوں میں اور پرتکش کے ساتھ کہتا ہوں بینا پرمان کے بینا ایوڈینس کے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں کوئی ایوڈینس تو ہے میرا پورا ایوڈینس یہ ہے کولیسٹرول کیور ہوتا ہے بینا دوا کے دوا کھانے سے لیور بیٹ جاتا ہے فیٹی لیور پہ لیور سیروسیس اور بہت ترہ کی سمسیوں سے جھوڑنا پڑتا ہے میں بینا کسی دوا کے کھالی لوکی کا جوز پلا کر کے اور یہ آج ہم بتانے والے آج ایک پنچا مریت لیسون پیاج آدھرا کھالدی نیبو بس اس کا رس نکال کے شہد بلا کے پلا دے گے ایتنا دور دستے کاری کرم ہے پی پی کیور تھائرائیڈ کیور ارثرائیٹیس کیور یہ تو ہم نے پہلے بتایا تھا آج بتا رہے کولیسٹرول کیور بینا دوا کے ہارٹ بلوں کی دوایاں بند کر رکھی آپ کا پریشے کراؤں گا یہ کیک کر کے جی جی اور پولیسٹرول کیور بیتری کیور ہارٹ کی پروبلم کیور اور شاوکھان والی چیلی تھیل یوگ سے پراکرتک چکت ساتھ تھوڑے کھان پان میں دب دی دی سی اور کتنا کتنا پرمان کے ساتھ چار ہزار آٹھتوں سے سیدھا ٹین سو ٹریکلیس رائیڈ جو مستاق بھائی جس کو کروڑوں لوگوں نے اینڈیا ٹی بی پر فیس بک پر ہی دیکھا تھا پہلے ہی دن دس ملین ہو گیا تھا فیس بک پر ہو مستاق بھائی والا لمبے لمبے شوان اس کا ٹریکلیس رائیڈ تھا چار ہجار آٹھ سو جو بھی ریپورٹ ہے میں بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں میرے سامنے رکھی ہوئے تین سو اکیس ہو گیا ہو گیا اس کا ٹریکلیس رائی کولیسٹرول ہو گیا ہے ایک سو چھا سٹ تو یہ خراب کولیسٹرول کم ہوتا ہے اچھی بات اچھا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے سوامی جی آپ تو سردیوں سے بھی اور گرمیوں سے دونوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے لیکن کیا واقعی سردیاں جب شروع ہو جائیں تو جن کو بھی ہارٹ پرابلمز ہیں کولیسٹرول والے لوگ ہیں یا بی پی والے لوگ ہیں ان کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے جرور کھان پان سے لے کر کے لوگ کیا ہوتا ہے سردی کے اندر جو ہے وہ لڑو خوب کھاتے جب کر کے گھی خوب کھانے لگتے ہیں اور محنت کم کر ہو جاتی ہے تھوڑی لوگ دوبک کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں دوڑنا پھرنا کم ہو جاتا ہے پسینہ کم آتا ہے تو بی پی بڑھنے کے تین کارن ہے ایک پسینہ کم آنا تو سولٹ اندر ہی جمع رہے پسینے سے گندگی نکلتی ہے دوسرا سردی میں بھوک اچھی لگتے ہیں تو خوراک اچھی لے لیتے ہیں پھر گھر میں دوبکے پڑے رہتے ہیں ایکسرسائز کم کرتے ہیں یہ کارن ہے جس سے کی سردی کے اندر بی پی بڑھ جاتا ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے ہارٹ کی پروپلم بڑھ جاتی ہے اور اب اس کا نیواران تو بتائیں گے سورو نمسکار جو جتنا کر پائیں اتنا کر لے اب اتنا بھی نہ کر پائیں تو سوکشم ایم تو کری سکتے پھر آسن آسن آج ملٹی ڈیمینشنل یوگ والا جو پارٹ آپ پوچھ رہے تھے مینکشی جی اس کو خاص بتائیں گے جرہ پیروں کو سامنے کھولیں کچھ نہ کر پائیں تو کھالی سوکشم ایم پرانائم اتنا ہی کر لیں سبھ سبھ سورے کا تراتک کر لیں سبھ سبھ سورے کی دھوپ میں بیٹھ جائیں اپنے آپ میں یہ سن تھہراپی ہوتی ہے سن بات دیتے ہم یہاں آگے انگولیوں کو挺 چھوکا í z Invame ل include shwa aspects اب دیکھو ایسے اسے انگولیوں کو پنجوں کو تبائیا یہ اگ جگل یوگ ہے یہ ملٹی ڈیمینشنل یوگ ہو گیا میں 살 가지 کے ساتھ کیا ایک آگریتہ کے ساتھ کیا پرسندہ کے ساتھ کیا دھہریے کے ساتھ کیا اور ایسے ایک اگر کو دیکھو گھومائیں اب آج مول یوگا بھیاس بتائیں گے مول یوگا بھیاس اور وہ بھی پرنیام کے ساتھ دھیان کے ساتھ اکاغرتہ کے ساتھ یہ بٹر فلائی دونوں ہاتھ سامنے منڈوک آسن اب ملٹی ڈائمنشنل یوگ کیا ہے دیکھو کپال بھاتی پوروک بھسری کا پوروک ایسے لمبے لمبے سواس لینا ایسے منڈوک آسن کرنا دوسرا کپال بھاتی کرنا تو ایک ساتھ پیٹ پیٹ پین کی آج سب ٹھیک یہ تو آپ کو دو کا بتایا ایک تو یہاں بہن ہے منڈوک آسن ایک ایک منٹ سے لے کے دو دو منٹ ایسے کرنا ہے منڈوک آسن سوامی جی جن کے ہاتھ میں پیس میکر ڈلا ہوا ہے اور ہائی بی پی کے ساتھ ساتھ شگر کے بھی شکار ہیں تو کیا وہ بھی آسن کر سکتے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ کر سکتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں مناخشی جی کوئی میرے پاس پہلے آ جائے گا تو میں اس کو یہ آدھرک کا نیمبو کا لہسون کا پیاج کا حلدی کا رس پی لاؤں گا سہت کے ساتھ اور اس کو ارجن کی سال ہردی آمریت کھلاؤں گا پیس میکر لگانے سے بچا دوں گا اور پیس میکر لگا ہوا ہے تو دوبارہ لگانے کی جورت نہیں پڑے گی پیس میکر لگا کر کے ہٹ کا آپریشن کرا کر کے ہٹ کی عمر کم ہو جاتی ہے میکزمم دس سال اور ہٹ کی جو اور ارجنل ہمارا ہے کم سے کم ہو سو سے ڈیڑھ سو سال تو پیلی بات تو پیس میکر لگانے کی جورت نہیں نبی پرتیشت تک بھی بلوکیز ہو گیا ہے تو ہٹ کا آپریشن کرانے کی سٹینڈ ڈالانے کی بائی پاس کرانے کی جورت نہیں لیکن کرا لیا ہے تو یوگ کو اپنا لوں اور یوگ میں یہ آرام سے کر سکتے مڈوکاسن ششکاسن وکراسن گومکاسن بلکل ایجی ہے ایسے ہی وجراسن میں بیٹھ کے اتھوا سکھاسن میں بیٹھ کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے کندے کو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے کندے کو پیچھے ایسے چھوئیں گے لمبے لمبے شاس ایسے لیتے رہیں گے اتھوا ایسے ایسے بھسترکہ کریں ہاتھ والے پیس میکر والے آسما والے اور وہ گومکاسن کریں چلو تم بھی ادھر آو تکھیندر پرسات تیواری ان کی عمر تیس سال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے پچھتے دو سال سے دل بہت تیزی کے ساتھ ڈھڑکتا ہے ایک منٹ میں دو سو بار تو وہ نارمل کیسے ہو سکتے ہیں سوامی جی پھر اس کے بعد بولڈ ویزی ٹیبل لے اور یہ جو میں بار بار آج بتا رہا ہوں لوگ اپنے گھر میں روز نہ بنا سکے تو ایک ہی بار بنا کر کے رکھ لیں یہ نیبو کا رس پیاز کا رس لہسون کا رس حلدی اور ادھرک کا رس یہ سب کو پکا لیں پکا کر کے جب گاڑا ہو جائے گاڑا ہو جائے سارا رس برابر لے لیں سو سو گرام لے لیں رس اور پکا کر کے جب یہ گاڑا ہو جائے تب اس میں برابر کا شہد ملا کے رکھ لیں دو چمت صبح کھالی پیٹ لے لیں آج میں کہہ رہا تھا پون مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن اور یہ سیتو بندہ سن کپال بھاتی کے ساتھ کرے بھسری کا کے ساتھ کرے دیکھو یہ بھسری کا ہے ملٹی ڈائمینشنل یوگا اس میں ساس کو باہر چھوڑ کے باہر روک دیا یہ بھاہر پرانائم ہو گیا اس میں تو جو لوگ اچھے نتیجے جو لوگ اچھے نتیجے چاہتے ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل یوگا بھسری کا کپال بھاتی بھاہر پرانائم ایک ساتھ ہو گیا جی اچھا سوامی جی ایک سوال نتین جامدار راجپوت کا ہے وہ کہہ رہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا ہارٹ صرف بیس لیول ہی چلتا بیس لیول یہ بیس فیصد کہنا چاہتے ہیں کیا اور ذرا یہ بھی سمجھائے گا کہ کیا ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ جو ہے وہ کتنا فیصد تک جی یہ ایجیکشن فیکشن کم ہو جاتا ہے ہارٹ کی جو اس کی سہج سنچالیت ہونے کی جو پرکریہ و باد ہی تو ہو جاتی ہے جی تو ایجیکشن فیکشن پچاس سے ساٹھ کے بیچ میں ہونا چاہیے پلس ریٹ جو ہے ساٹھ سے ستر کے بیچ میں ہونا چاہیے جیسے میرا پلس ریٹ آپ نے دیکھا ہوا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو رہتا ہے سکسٹی ٹو تو یہ ایجیکشن فیکشن بڑھانے کے لئے پھر واپس بتا رہا ہوں لوکی کا جوز لوکی کی سبجی لوکی کا سوپ اب سردیوں میں ہے تو جوز بند کر دیں سوپ ہی لیں لوکی کا سوپ لوکی کے سبجی پھر ورلڈ ویرزی ٹیبل نے اور ساتھ میں ارجون کچھال ڈالچینی کے پکا کر کے ساتھ میں بولیں ہردی امری دو دو گولی سبح سام کھاتے رہے اور یہ سبح کھالی پیت یہ جو ابھی میں پھر سے بتا رہا ہوں لیسون پیاج حلدی ادرک نیمو ان کا رس نکار لیں اور اس میں شہد ملا کر کے اتوہ اس کو پکا کر کے لئے رس کو اور اس میں برابر ایسے شہد ملا کر کے سبح سبح کھالی پیت خون کا گاڑھا پن کتنا ہی گاڑھا خون ہو آپ کو میں نے ابھی اوڈھان دیا چار ہزار آٹھ سو کتنا بھینکر ہوتا ہے چار ہزار آٹھ سو ٹریگلی سرائیڈ دہی جیسا گریز جیسا ہو جاتا ہے گریز جیسا ہو جاتا ہے جم جاتا ہے خون نچو کے در چار ہزار آٹھ سو ٹریگلی سرائیڈ سات چو کولی سٹون جس مستاق بھائی کا تھا میں نے کہا کروڑوں لوگوں نے انڈیا ٹیو پر ان کو پہلے دیکھا ہے اور اب ان کا یہ آج ابھی کیونکہ ممبئی جا چکے ہیں ان کا ریاکشن ہم منگالے ان کے بعد میں دکھا بھی دیں گے کسی دن اور دوبارہ بھی یوگرام آنے والے ان کو پانچ قدم نہیں چل سکتے تھے یا دو کلومیٹر دوڑا کے بھیجا میں نے اور ان کا کولی سٹون ٹریگلی سرائیڈ جب آپ فوکس کر رو کروڑ میں تو دیکھو یہ کولی سٹون کی ریپورٹ ہے یار ہے سامجی ہمیں آپ نے ملاقات کروائی تھی ایک سو چھا سٹھ ون سکسٹی شیٹ ٹریگلی سرائیڈ چار ہزار آٹھ سو سے تین سو اکیس تھا تو یہ ہے مجھب سے پرے یوگ ویدیا سوپر سائنس یوگک سائنس سوامی جی ایک اور سوال یہ ہے یوگ کا کمال جی سوامی جی جب آپ شروعات میں ایک دم کارکرم کی تیزی سے فیڈیا چڑھ رہے تھے اتر رہے تھے تو ایک سوال من میں آیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فیڈیا چڑھنا تو بہت اچھا ہے لیکن بہت زیادہ فیڈیا اترنا گھٹنوں کے لئے خراب ہو سکتا ہے یہ یہ بھرم ہے یہ بھرانتی ہے یا واقعی اس میں کچھ سچائی ہے اس میں میناکشی وہ سوال جوڑ دیتا ہوں جو کالپا آکا سوال ہے وہ کارٹلیج گھس سکتی ہے گھس جاتی ہے یہ سوال پوچھ رہی ہیں جی سوامی جی بتائیں وہ بھی لے لیتے ایک مجفر نگر کے پاس میں ایک گاو ہے ٹیٹوڑا ایک آدمی نے اپنے بالک کسی لئے نہیں پڑھائے کہ سرک پان کریں گے تو ایکسیریٹ ہو جائے گا چلیں گے تو گھوٹے گھس آئے گے نہ چلنے سے دنیا کے گھوٹے گھس رہے سوامی رام دیو روز پانچ کلو بیٹر دوڑتا ہے اور میرے گھٹنے بچوں جیسے ہیں اور کلا آپ نے پستی دیکھی تھی اپنے سے آدی امر والے بچوں کو پٹکڑی دے رہا تھا میں دوڑ لگاتا ہوں ارے نہ چلنے سے گھوٹے گھس تے ہیں جہاں گتی ہوگی وہاں شکتی ہوگی جہاں گتی نہیں ہوگی وہاں درگتی ہوگی گھوٹے گھسیں گے گریز کم ہو جائے گا ان کا جو ہے فیوڈ کم ہو جائے گا کیلسیم کی کمی آئے گی فاسپورس کی کمی آئے گی ہڈیا کمجور ہو جائیں گی سوکلا سیلز کا ایمبیلنس ہوگا پون فورمیشن میں گھڑ بڑا آئے گی بسٹیکہ کریں کبال بھاتی کریں دوڑ دہی چھاچ کا سیون کریں کیلسیم کا سب سے ریچ سورس ہوتا ہے دودھ اور پروٹین کا سب سے ریچ سورس ہوتا ہے دالیں اور سویا بین تو یہ روز ہم بتاتے ہیں ایسا آچھا اچھا کھانا کاؤ کسی کا کاٹیلیز نہیں گیسیں گے میں ایسے دس منجل تک ایسے چڑھتا ہوں یہ تو کیونکہ یہاں یوگرام میں ملٹی سٹوری بیلڈنگ نہیں ہے دوس منجل چڑھتا ہوں اور کتری دیر میں دو منٹ کے اندر دس منجل اپنا 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 ایک دم مشین کی طرح یہ انرجی لیول ہونا چاہیے لوگوں کو ایسے گھروں کے اندر گھوٹ گھوٹ کر کے مارنا چاہتے چلو ارے سیدھا نہیں اُلٹے چلو ہم تو اُلٹے چلاتے ہیں لوگوں کو اے جوان کھڑو اُلٹے چلو اور سیدھی منزل پہ پہنچ جو ایسے سیدھا دوڑ رہا ہے اب پیچھے سے دھیان پورو آگے آگے جا آگے جا اور اب آگے جا کر کے اب اُلٹے دوڑ کے آ اُلٹے دوڑ کے آرام سے ارکلک رکلک رکلک پیچھے ایدھا اور آرہا اوہرہا اب ادھر میں سیدھا اور اُلٹے دونوں طرح دوڑ آتے ہیں اور لوگوں کے جن کے گھٹوں کا آپریشن بول دیتے ہیں ان کو ہم ٹھک کرتے ہیں سیدھا اُلٹا روج کم سے کب دس ملٹ اُلٹا چلنا چاہے مودی جی بھی چلتے ہیں اس لئے وہ دوڑ رہے اور ان سے آدھی عمر والے کھیل ہو کر کے بیٹھے ہوئے سوامی جی ایک اور ٹاپک ہے ذرا وہ بھی لے لیتے ہیں سوامی جی سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ سردیوں کے موسم میں بزرگوں میں سٹریس اور انزائیٹی بزرگوں میں سٹریس اور انزائیٹی جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے اس سے بھی جو دل ہے جو ہارٹ ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ اس سے بچا جائے دیکھو یہ ادھر آؤ بہن ادھر یہاں سٹریس انزائیٹی انولوم ملوم سے برامری برامری ادگیت آپ کر لو مناکسی جی اور پھر میں بتاؤں گا شیط نہیں شیط کاری بھی بہت زیادہ کپ کولڈ ہے اس میں مت کرنا باقی شیطری شیط کاری بھی کرنا سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن کے لئے انولوم ملوم زیادہ کریں برامری ادگیت اور شیطری شیط کاری بھی کریں یہ دو بھی کرنا جروری ہے ادھر آؤ اچھا سوامی جی ہارٹ کی سمسیہ ہے اب چونکہ عام اور گھٹلیوں کی بات بھی آپ کر چکے ہیں تو کھانے کی بات آئی گئی ہے تو کیا کھائیں اور جس کے ساتھ سواد بھی بنا رہے اور صحت اور دل کے لئے بھی ٹھیک ٹھاک رہے تو اب ذرا اس طرف آتے ہیں سوامی جی کچھ خاص تیاری ہے آج شیط کاری کتنی عمر ہو گئی پچیس 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 سال کی دیکھو اے موٹو رام آگئی ہے دیای 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 مرد بجاز بگر چوکلٹ 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 چومن چومن اور چوکلٹ چوکلٹ نہیں کھاتی چوکلٹ نہیں کھاتی چوکلٹ نہیں کھاتی اسے گول مطول پوری بھوگو لیکن بہت پیاری ہے میری بات انتک پہنچا دیں وہ کہہ رہے ہیں آپ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں بہت کیوٹ بہت شکا گینز بہت شکا acceptable اب ایک دم اچھا فگر بنا کے بھیجنا ہے کہ ساری دنیا کہے کیا نام آپ کا پریانکا جیسا بننا ہے سب ایسے کہیں ایسے بنا رہا ہے اس کو مجھے ایک دم تو کیا کرنا ہے دیکھو سب سے پہلے کھان پان سیوا ایسے یہ ادرک لے ادرک کو لہسون کو پیاج کو ادرک ہلڈی لہسون اور پھر نیبو نیبو کو تو پھر کٹ کر کے اس کا رش ڈالنا ہے انت میں یہ ساری چیزوں کو لے کر کے اس کو کوٹ کر کے ایسے تو ہم تو گاؤں کے عاد بھی ہیں ہم نے تو سارا کاریکرم کیا ہوا ہے دیکھو یہ ساری چیزوں کو کوٹ پیٹ کر کے ان کا رش نکال لے گی ٹھیک ہے پریانکا تم اس کی کوٹائی کرو کام دے دی ہے سوامی جی آپ نے تو یہ اس کا رش نکال کر کے اور پھر اس کو پلاؤں گا پھر دیکھو یہ لوکی اور یہ پودینہ یہ لوکی پودینے کا رش بناو بیٹا یہ پودینہ ڈالنے کے بعد تھوڑا نیبو ڈالنے کے بعد اتنا اچھا لگتا ہے لوکی کا رش کی کہنے کی بات نہیں بہت سندر لگتا ہے بہت اچھا پھر دیکھو لوکی کا سوپ یہ لوکی کا سوپ تو جبردست ہے یہ لوکی کا سوپ یہ سب گرہاں تیار بیٹھیں پینے کے لیے ہیدھا تو یہ لوکی کا سوپ ایسے اتنا فس کلاس تیار ہو جاتا ہے اس کو پتنجلی گائے کا گھی آدھی چمچی ڈالنا تھوڑا سا گھی بھی کھانا چاہیے ہاتھ کے لیے ایک چمچ گھی ضروری ہے پتنجلی گائے کا گھی تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا اس کے اندر اور اجوائن اور تھوڑا سا اس میں پتنجلی ہنگ ڈال دیتے ہیں اصلی تو اتنا فس کلاس تیار ہوتا ہے یہ پوچھو مت پھر تھوڑے سے جو بریانکا جیسے کھانے پینے کے سوکین ہیں کبھی کبھی لوکی کی کھیر بنا کر کے کھالیا کرو لوکی کی کھیر کبھی کبھی اور یہ تو پارٹی جیسی ہو گئی یہ لوکی کا سوپ روج کیونکہ جن کو ارتریٹیس ہے اسمہ جوڑوں میں درد ہے بس 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 بیٹا بند کرو تو جن کو ارتریٹیس ہے ان کو یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ جو تھنڈا ہونے سے آرتریٹیس والوں کو اسمہ والوں کو جن کو جوڑوں میں درد ہے پہلے سے ہی کف کولڈ کی دکت ہے ان کو سمسیا ہو سکتی ہے اس لیے یہ جو لوکی کا جووس ہے یہ وہی لوگ لیں جن کو یہ تکلیفیں نہیں ہیں سوامی جی اور جوان بچے ہیں ان کے اندر اتنی اوڈجا پیدا کرے گے کہ ساری دونیا کہے ہمیں ان جیسا بننا ہے تو دیکھو ایک ایڈیال ہے ہماری پیانکا اور دوسرے ہمارے یہ دونوں جوان بچے ہیں ارجون یاد او چلو دونوں دوس پیو اور پھر ان کو سوپ پیلائیں گے چلو ادھر آؤ سام تم کو سوپ پیلانا اور دیکھو یہ یہ نیچے نا اس کے اندار یہ دکھو یہ سبج ہے یہ دیکھو ایسی یہ اس میں کوئی ہم نے پانی نہیں ڈالا اس کے نیچے چھت رہے تھوڑے یہ چھتروں سے بہا پایا تھا ادھر آ جاؤ ادھر آ اس کے چھتروں سے نیچے سے آیا تھا دیکھو ادھر آکھو پھر یہ ساری پک گئی دیکھو ایسے بینا کسی مسالے کے تھوڑا سیندہ ناوگ تھوڑا اس میں کالی ملچے ڈال دائی اب دیکھو یہ ساری سبجیاں پک گئی اور کوئی اس کے کیا تھا نیچے دوکھیں پانی بھر دیا تھا اب یہ پانی واسپ کے دوارہ اوپر گیا ابھی کیونکہ دھوک بہت ہو گیا تھوڑی تھوڑی واسپ تو دکھنی ہوگی اب یہ نیچے سوپ تیار ہو گیا نیچے سوپ ایک چمس دینا یہ نیچے پانی جو تھا یہ سوپ کے روپ میں تیار ہو گیا اور اور اس میں جو سبجیاں کی اس پانی کو بھاپسی ساری تیار ہو گئی یہ تو ویجیٹیبل سٹیو جیسے کہتے ہیں نیچے کا پانی اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ نیچے کا ارک میں پیوں گا اور یہ سبجیاں ہی کھلاوں گا اور یہ سوپ تیار ہو گیا سوامی جی یہ نانسافی ہے تھوڑی سے یہ پانی تو امریتی ایسا ہے سوامی جی سمیہ سمیہ اب یہ کہہ رہا سوامی جی کہ آپ سے انمتی لی جائے بہت بہت دھنی آدھ